ناظرین اسلام علیکم آئی پلس ٹی وی چینل کے دینی مشاعرہ رنگ و نور میں آپ سب کا استقبال ہے آپ کا مذبان شاعر شفیق علیمان حاشمی آپ سے مخاطب ہے آج کی اس نششت میں ممبئی اور تھانے زلہ کے مقتدر اور منتخب شورا تشریف فرما ہے پروگرام کا آغاز ناتے پاک سے ہوگی یعنی اس ہستی کی شان میں گلہائی قیدت پیش کی جائیں گے جس کے بارے میں احسان دانش نے کہا تھا کہ تونے جہاں چراغ حقیقت جلائے ہیں صدیوں کی تیرگی کے قدم ڈگمگائے ہیں تونے جہاں چراغ حقیقت جلائے ہیں صدیوں کی تیرگی کے قدم ڈگمگائے ہیں اور اتری ہے تجھ پہ عرش سے وہ آخری کتاب جس نے خیات و موت کے قصے چھکائے ہیں ان چار مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب محمد سرور عبدالروف صاحب کو جو ممرہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک شادان انگلیش میڈیم اسکول کے ڈائریکٹر ہیں وہ آئیں اور ناتے پاک کے ذریعے سے آج کی اس پروگرام کا آغاز کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس مجلس میں جو رنگ و نور کے نام سے منعقید ہوئی ہیں اس میں میں ایک نات پاک پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آئے تو راہے ہدایت ملی جلی ہر طرف شمع توحید کی جہان سانم میں مانچی کھل بالی آج بشان سے آئے پیارے نبی نبی یون نبی یون نبی یون نبی نبی یون نبی یون نبی کہاں آنکھ نے دیکھا ایسا حسین ہو سیرت بھی جس کی کتابیں موبین کرے وصف و دشمن بیخات الیاقین کہ بے شک محمد ہے صادق آمین 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 رسولوں کے سردار وہ خوش نصیب وہ امراض روحانیت کے قابیب خلائق میں باہتر خدا کے قاریب خدا خود کا ہے جن کو آپنا حبیب بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت سبحان اللہ ماشا اللہ حبیب 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 وہ انساء کے غم خوار روشن زمیر نہیں جن کا ہم سرنا کوئی نازیر وہ انساء کے غم خوار روشن زمیر نہیں جن کا ہم سرنا کوئی نازیر سرنا کوئی نازیر سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں جانو دل سے قبول جو ہیں سننا تیں ان کی ان کے اصول قرآن ور انہیں جانو دل سے قبول نا چہرے پہ ہوگی تیرے غم کی دھول سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ دہلیس پہ کھڑا ہوں رسالت میں آپ کی کچھ ایسا ہی تاثر اور احساس ہو رہا تھا جب محترم محمد سرور عبدالور صاحب ناتی پاک پیش کر رہے تھے میں ان کا مشکور ہوں اب اس کے بعد میں غزل کا دور شروع کرنے کیلئے سب سے پہلے زحمتِ کلام دے رہا ہوں ایک استاش شاعر جو بحار کی مردم خیش سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل میرا روڈ ممبئی میں مقیم ہیں یہ استاش شاعر ہیں اور ان کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بہت ہی غور سے دھیان سے سنیں اور کسی شاعر نے یہ دو مصرِ شاہدین ہی کے لئے کہے تھے کہ ہر ایک لفظ کو ہجے کو غور سے سن لو ہر ایک لفظ کو ہجے کو غور سے سن لو ہمارے بعد زبان کی سند نہیں ہوگی ان دو مصروں کے ساتھ میں دعوتِ کلام دے رہا ہوں محترم احسان سیبانی صاحب کو اپنا کلام سامین کے سامین پیش کریں حاضرین ناتِ پاک کے بعد غزل پاڑنا بہت محصر کام ہے پھر بھی ایک غزل کے چند آشار ملادہ فرمائے ارشاد 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 کبھی غم کی شام آتی ہے ترہ ترہ سے ہمیں زیست آزماتی ہے کیا کہ نہیں بہت اچھا شیر بہت اچھا شیر ترہ ترہ سے ہمیں زیست آزماتی ہے سجائے جاتے ہیں پھولوں کی پتیوں سے کبھی سجائے جاتے ہیں پھولوں کی پتیوں سے کبھی یہ زندگی ہے کبھی خاک بھی اُلاتی ہے بہت اچھے کیا کہنے ہیں یہ زندگی ہے کبھی خاک بھی اُلاتی ہے بہت اچھے ارشاد بکھر گئے ہیں سبھی ساز ہے اداس سماں بکھر گئے ہیں سبھی ساز ہے اداس سماں نسی میں سبو کہیں دور گنگناتی ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بہت اچھی کا ضلوری ہے نسی میں سبو کہیں دور گنگناتی ہے کیا گنگناتی کا جواب نہیں ہے بہت اچھے شیر دیکھیں گے بہت ناظر اتا اتا ارشاد کسی کی آہ چھپی ہے ہوا کے جھوکوں میں چھے دیا تھا کسی کی کسی کی آہ چھپی ہے ہوا کے جھوکوں میں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بہت ہونگا ہے کسی کیسی سے کیا بہت سبو سناتی ہے سبو سناتی ہے سبو سناتی ہے بمبے میں گزر گئی لیکن گام بھولتا نہیں ہے اس پر ایک شہر دیکھیں گا اُلج کے رہے گیا شہروں کے پیت و خم میں خیال اُلج کے رہے گیا شہروں کے پیت و خم میں خیال کیا کہنے ہیں بہت ہونگا شہر دیکھیں بہت ہونگا ہے اُلج کے رہے گیا شہروں کے پیت و خم میں خیال ابھی بھی یاد مگا ابھی بھی یاد مگا بہت ہونگا مقتد ہے ارشاد عمل سے زندگی احسان خود سورتی ہے عمل سے زندگی احسان خود سورتی ہے عمل سے زندگی احسان خود سورتی ہے عمل کے ساتھ ہی تقدیر مسکراتی ہے بہت ہونگا ہے عمل کے ساتھ ہی تقدیر مسکراتی ہے عمل سے زندگی احسان خود سورتی ہے جن کا تخلص صدیق عمر ہے یہ درس و تدریس کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں میں چار مسروں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ تمہاری یادوں کی تعظیم کے لئے اکثر میں اپنی آنکھوں کی نیدیں نہیں چوڑ دیتا ہوں تمہاری آنکھوں کی تعظیم کے لئے اکثر میں اپنی آنکھوں کی نیدیں نہیں چوڑ دیتا ہوں اور جو کچھ بھی لکھنا ہے لکھو میری کتاب میں تم لو ایک تازہ ورق اور چھوڑ دیتا ہوں مہترم صدیق عمر صاحب مائک پر اسلام علیکم غزل سے پہلے ایک شیر کہ غموں کی دھوپ ہے رنجو علم کے سائے ہیں یہاں پہ کون ہے اپنا سبھی پر آئے ہیں غزل کا مطلع غمگین اداس رات میں لاشے سی زندگی رستے کے بیچ لگتی تماشے سی زندگی غمگین اداس رات میں لاشے سی زندگی رستے کے بیچ لگتی تماشے سی زندگی بوجھل ہے دن تو دیکھئے شبی اداس ہے بوجھل ہے دن تو دیکھئے شبی اداس ہے قسطوں میں بٹ رہی ہے تراشے سی زندگی سیماب سا مزاج سیماب سا مزاج ٹھہرتا ہی نہیں کہیں پل میں ہے تولہ پل میں ہے ماشے سی زندگی بہت اچھے بہت اچھے اب ترش کڑوے زائے کے ہیں رات کے نام اب ترش کڑوے زائے کے ہیں رات کے نام ہوتی کبھی تھی پھول بتاشے سی زندگی غمگین اداس رات میں لاشے سی زندگی رستے کے بیچ لگتی تماشے سی زندگی بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے محترم صدیق عمر صاحب جو زندگی برائے زندگی کا نظریہ پیش کر رہے تھے ہمارے شوراں میں نقادوں میں بحث بہت پرانی ہو گئی کہ زندگی برائے زندگی یا زندگی برائے عدب میں سمجھتا ہوں کہ شتیق عمر صاحب نے زندگی برائے عدب عدب کا بڑا خورصورت نظریہ پیش کیا اور جب زندگی کا شانہ نہ مفہوم سمجھا رہے تھے تو مجھے بے ساختہ خمار بارہ بنکوی کے چار مجھ سے یاد آئے کہ مجھ کو شکشت دل کا مزا یاد آگیا تم کیوں اداس ہو گئے کیا یاد آگیا مجھ کو شکشت دل کا مزا یاد آگیا تم کیوں اداس ہو گئے کیا یاد آگیا کہنے کو زندگی تھی بہت مقتصر مگر کچھ یوں بسر ہوئی کی خدا یاد آگیا تو یہ تھے محترم صدیق عمر صاحب جو بہت اچھے انداز سے زندگی کے مفہوم کو اپنے مخصوص شعران اسلوب میں پیش کر رہے تھے میں ان کا مشکور ہوں انہوں نے مشاعرے کی رونق میں اضافہ کیا سبا کے ہاتھ کی نرمی ہے ان کے ہاتھوں میں ٹھار ٹھار کے یہ ہوتا ہے آج دل کو گمان وہ ہاتھ ڈھونڈ رہے ہیں بسات محفل میں کہ دل کے زخم کہاں ہیں نششت درد کہاں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں ایک بدرک شخصیت کی جو ہم سب پر سرپرستی کا ہاتھ رکھے اور مشاعرے میں اضافہ کرے مشاعرے کے وقار کو دمنا کرے مشاعرے کی عزت میں چار چاند لگائے ایسی شخصیت کا نام ہے عارف آزمی صاحب ان کا مختصر تعروف یہ ہے کہ یہ پیشے سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور بی ایم سی میں ڈی ایٹ کالج میں پروفیسر ہیں ان کا ایک شیری مجموعہ ردائے سخن کے نام سے منظرام پہ آ چکا ہے دوسرا مجموعہ افسانوی مجموعہ شاخب اسمر کے نام سے منظرام پہ آ چکا ہے یہ اس کے پہلے بھی اسلامی چینل کے مشاعرے کی نظامت کر چکے ہیں اب اس کے بعد میں انہی کا نام لینا بہتر سمجھتا ہوں عارف آزمی صاحب کا وہ تشریف لائیں اور اپنے استادانہ کلام سے ہم تمام سامین کو نوازیں ایک قطع پیسے خدمت ہے بظاہر تو چمن میں ہر طرف جشنے بہارا ہے بظاہر تو چمن میں ہر طرف جشنے بہارا ہے گلوں کا زخم گنچوں کے تبسم سے نمائیا ہے کیا کہنے ہیں بہت امدہ بہت امدہ گلوں کا زخم گنچوں کے تبسم سے نمائیا ہے عجب جشنے بہارا ہے چمن میں جس طرف دیکھو عجب جشنے بہارا ہے عجب جشنے بہارا ہے چمن میں جس طرف دیکھو سلوکِ باغبان سے ہر کلی ہر گل پریشاں ہے سلوکِ باغبان سے ہر کلی ہر گل پریشاں ہے اور ایک کتاور ہے کہ حجومِ دشمنِ حقنے جو یہ شبخون مارا ہے حجومِ دشمنِ حقنے جو یہ شبخون مارا ہے تباہی کی علامت ہے قیامت کا اشارہ ہے تباہی کی علامت ہے قیامت کا اشارہ ہے حجومِ دشمنِ حقنے جو یہ شبخون مارا ہے تباہی کی علامت ہے قیامت کا اشارہ ہے وہی ایوان جس پر ناز تھا تحضیبِ انسان کو تقدس ساری دنیا میں اسی کا پارا پارا ہے تقدس ساری دنیا میں اسی کا پارا پارا ہے حقیقت ہے تقدس ساری دنیا میں اسی کا پارا پارا ہے اسلام علیکم یہ تھے عریف آدمی صاحب اس کے بعد میں محترم نور شادانی صاحب کو ان چار مصروں کے ساتھ دعوتِ سخن دوں گا کہ جنہیں اپنا بنانا ہے انہی کا نام لیتی ہیں جنہیں اپنا بنانا ہے انہی کا نام لیتی ہیں سلیبیں اپنے منصوروں کو خود پہچان لیتی ہیں اور ٹھہر جاتی ہیں پل بھر کے لیے سہنِ تمنہ میں بہاریں اپنے دیوانوں کا کہنا مان لیتی ہیں ان چار مصروں کے ساتھ نور شادانی صاحب رائس پر آئیں اور اپنے بلاقت نواز سے تمام سامین کو محضور فرمائیں غزل کا مطلع پیش خدمت ہے ارشاد جن کو نسبت ہے اصول و خیر سے عیسار سے خیر سے عیسار سے جن کو نسبت ہے اصول و خیر سے عیسار سے جن کو نسبت ہے اصول و خیر سے عیسار سے جن کو نسبت ہے اصول و خیر سے عیسار سے لوٹ لیتے ہیں دلوں کو وہ بہت ہی پیار سے اور یہ شیر دیکھائیں کہ تو جدا ہو جائے مجھ سے تو جدا ہو جائے مجھ سے یہ تو ممکن ہے مگر آئے گی تیری مہ کو دل کے درو دیوار سے دل کے درو دیوار سے اور یہ بھی شیر کہ احمقہ نافیل ہے غیر خدا سے ماں گناہ غیر خدا سے ماں گناہ احمقہ نافیل ہے احمقہ نافیل ہے غیر خدا سے ماں گناہ کیا ہے جو ملتا نہیں اللہ کے دربار سے بہت اچھے اللہ کے دربار سے کیا ہے جو ملتا نہیں اللہ کے دربار سے اللہ کے دربار سے اور یہ بھی شیر کہ ہم وہ ہے جو کھیلتے ہیں موت کی آغوش میں ہم وہ ہے جو کھیلتے ہیں ہم وہ ہے جو کھیلتے ہیں موت کی آغوش میں کیا ڈراتے ہو ہمیں تم تیر سے تلوار سے تیر سے تلوار سے کیا ڈراتے ہو ہمیں تم تیر سے تلوار سے تیر سے تلوار سے بہت اچھے جناب عارف صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آئی پلس چینل میں پڑھ رہے ہیں جناب عارف صاحب کے تفیل آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں شیر ملاحظہ فرمائیں آخری شیر ہے غزل کا کہ بزرگوں میں بیٹھ کر حاصل کرو شائص تگی بزرگوں میں بیٹھ کر بزرگوں میں بیٹھ کر حاصل کرو شائص تگی یہ وہ دولت ہے جو لا سکتے نہیں بازار سے بہت خوب لا سکتے نہیں بازار سے لا نہیں سکتے یہ وہ دولت ہے جو لا سکتے نہیں بازار سے لا سکتے نہیں بازار سے اور مقتے کا شعر کہ نور شادانی وہاں پر شائری لائے گی رنگ شائری لائے گی رنگ بڑی خوشی کی بات ہے یہ ایسی خوبصورت محفل نصیب ہوئی ہے شعر ملاحظہ فرمائیں نور شادانی وہاں پر شائری لائے گی رنگ جس جگہ دلچسپیاں ہوں شائری لائے گی رنگ جس جگہ دلچسپیاں ہوں شائری لائے گی رنگ بہت امدہ گئی بہت خوب بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہم وہیں جو کھیلتے ہیں موت کی آغوش میں کیا ڈراتے ہو ہمیں تم تیر سے تلوار سے یہ تھے محترم نور شادانی صاحب جو اپنے کلام بلاقت نظام سے ہم تمام سامین کو نواز رہے تھے ناظرین وقت کی تنگی کے سبب یہ نششت یہیں پہ اختتام پذیر ہو رہی ہے اگلے اپیسوڈ میں ہم شیر و سخن کا گلدشتہ رنگو نور لے کر پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم سلام علیکم